وہ چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت میں مقتلع ہو من قلب لائن کہ جو لحب و لائب میں یعنی دماغ کہیں ہیں دل کہیں ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہر زبان سے مانگ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی درد توجہ نہیں ہے نہ دل متوجہ ہے نہ دماغ متوجہ ہے بس رٹے رٹائے دو چار جملے کہہ رہا ہے تو یہ ایسا قلب اللہ ہی ہے یعنی غفلت والا دل ہے کہ اس غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی دوسری چیز جو حدیث میں ارشاد فرمائی گئی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتے ہیں مالم یستعجل جب تک کہ آدمی جلدی نہ کرے استحجال کا مطلب جلدی کرنا چنانچہ اگر کوئی آدمی آج دعا مانگی کل دعا مانگی اور پھر جناب اکتانا شروع کر دے لو جی میں تو گئی روز ہو گئے مانگتے ہوئے دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کی دعا بھی پھر قبول نہیں ہوگی تو آدمی کو جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی طریقے سے ایک خاص وقت میں جو آدمی کی مسئلات کے مطابق ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ چیز اس کو عطا فرماتے ہیں یا اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں تیسری چیز جو دعا کی قبولیت سے معنی ہے وہ ہے حرام غزہ اسی لئے آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے اس نے لمبا چوڑا سفر کیا لمبا چوڑا سفر کر کے وہ ایک مقام مقدس پر پہنچا بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ غبارہ لود ہے لمبا سفر کر کے گیا ہے اور وہ اس مقام مقدس پر مصر ملتزم پر کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے پینہ کی بھی حرام کا ہے اور اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام میں ہوئی ہے تو حرام غزہ کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح محالات شرعیہ یا محالات عادیہ کی دعا مانگی جائے قبول نہیں ہوتی آپ ایسی چیزوں کی دعا مانگیں جو عام طور سے ناممکن ہیں جب ناممکن ہے تو ظاہر ناممکن چیزوں کی دعا تو کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ موجزہ ظاہر کیجئے اور قرامہ ظاہر کیجئے اور ظاہر ہے کہ محالات کی دعا یہ تو موجزات کی دعا ہے اور یہ تو نبی بھی اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے ہیں تو محالات کی دعا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو حدیث شریف میں آئی ہیں اسی طرح یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیدے نہیں لگانی چاہیے دعا کے اندر قیدے نہیں لگانی چاہیے نسان آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے اور کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما برکت عطا فرما غیب سے مجھے غیب کے خزانوں سے مجھے رزق عطا فرما رزق دروازے مجھ پر کھول دیجے رزق کے اسباب مجھے عطا فرما دیجے لیکن قیدے لگائیں کہ یا اللہ مجھے دو کروڑ پچیس لار نو سو ایسی روپے پچاس پیشے عطا فرما تو یہ قیدے لگانا جو ہے یہ بھی شریعت کے خلاف ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو موانع خبول ہیں یعنی جو خبولیت کے لیے رکاوٹ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دنیا میں بھی ان کے خیر عطا فرمائے آخرت میں بھی ان کی خیر عطا فرمائے